موسیقی دیوالی سے پہلے ایک قوفناک ہتیا کانٹ سے جانپور دہل اٹھا ہے ایک ماں چتکار کر رہی ہے گود میں بیٹے کا کٹا ہوا سر اور تھڑڑ الگ ہے سوچیے جب پورا دیش دیوالی کے خوشیاں منا رہا ہے اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہو یہی وجہ ہے کہ پورے علاقے میں ماتمی چیخ پکار مچا ہے بتایا جارہا کہ گورا بادشاہ پورتھانا علاقے کے قبر الدین پور گاؤں میں بودوار صبح اپنے گھر کے باہر انوراگ یاد و منجن کر رہا تھا تب ہی پڑوس کا ایک یوک اپنے گھر سے تلوار لے کر آیا اور انوراگ کا تلوار سے گردن کاٹ کر الگ کر دیا اور اپنا گھر چھوڑ کر موقع سے فرار دے گیا معاملہ یہ تھا کہ جمین کا بیواد تھا تو جب سے ریٹائر ہو کے آیا ہے تب اسے پورے خاندان کو پرسان کیا ہے صبح وہ لڑکا جو ہے دتون کرتے ہوئے نکل رہا تھا تو یہ جو ہے تلوار نکار کے دوڑا کے مار دیا پورا گردن چھڑ گیا اس کے بعد جو ہے لگ بھگ ایک سال سے ریٹائر ہو کے آیا ہے اور یہ گرام سماج کی جمین ہے اس میں اتنا یہ بیواد کر کے اتنا جو ہے مقدمہ کر دیا ہے کہ جمین کے لے کے یہ ہتیا کیا ہے اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی وہیں پریجنوں میں کحرام مج گیا اس گھٹنا کے بعد دی ایم اور ایس پی سمیت کئی تھانوں کی پورس موقع پر پہنچ کر گھنٹوں کڑی مشکت کے بعد گھر کے اندر چھوپے آروپی کے پتا کو حراست میں لے کر آگے کی کاروائی میں جھوٹ گئی ہے یہ ایک زمینی بیواد میں جو کریباً چالیس من تالیس سال سے دو بکشوں کے مددہ چد رہا تھا اس میں رمیش اور لالتا ان پکش کے دوارا جو دوسرے جو جنگ ساتھ بیواد تھا ان کے اوپر حملہ کر کے اس کی ہتیا کی گئی ہے اس میں فیلحال میں اور ڈی ایم صاحب موقع پر ہیں اور گھٹا سل کا معینہ کیا گیا ہے اور کچھ جو ابھی حکتہ ان کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی جا رہی ہے اور آگے کاروائی میں ویدی کاروائی کی جا رہی ہے جو اس میں دویش دی گئی ہے دویش میں جو برامتگی کی گئی ہے اس کے بعد میں بات میں سوچنا دی جائے گی اس خوفنا گھٹیا کانٹ کے پیچھے کی وجہ زمین بیواد ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرام سماج کی ایک زمین ہے جس کو لے کر کافے دنوں سے بیواد چل رہا تھا اسی کو لے کر آج صبح انوراگ یادف اپنے گھر کے باہر منجن کر رہا تھا تب ہی اور اسی تلوار لے کر آیا اور اس کے گردن پر وار کر گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ جس انوراگ یادف کی ہتیا ہوئی ہے وہ جانپور کے راج کالیج میں انٹر کا شاتر تھا اور ایک کشل تائکوانڈو کھلاڑی اسے چندولی میں انڈو نیپال انٹرنیشنل تائکوانڈو پرتیوگیتا میں کانس پدک نوڑا میں اوپن نیشنل میں سلور میڈل جیتا تھا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی